یدھ کا فائنل راؤنڈ کیو کا کاؤنٹ ڈاؤن اب یہاں پر یوکرین کی جنگ کی ہم بات کرنا ہے ایک ریملن پر حملے کے بعد روس نہ صرف ایلٹ ہے بلکہ اب اس کے نشانے پر ٹاپ میں یوکرین کی راجدانی کیو ہے روس نے کیو کو دباہ کرنے کے لیے پوری طاقت جھوک دی روس نے کیو ہی نہیں اوڈیسا اور باک مک کو بھی پیچھلے چوبیس گھنٹے میں بارودی حملے سے دیلا دیا ہے آدھی رات کو جب کیو سو رہا تھا روس نے ڈرون اٹیک سے دہلا دی اور یہ سب روس نے کچھی گھنٹوں میں کر دیا کچھی گھنٹوں میں روس نے راجدانی کیو پر تاور توڑ حملے کر رات کے اندھیرے میں بارودی اجالہ کر دیا کیو پر حملے کے لیے ایران میٹ شہید ڈرون استعمال ہوئے روس کی طرف سے 35 آدمتھاتی ڈرون لانچ کیے گا اس کے علاوہ ریپورٹ ہے کہ 16 میسائلز بھی کیو پر داگی گئی ہیں اور یہ میسائلز تی یو 22 ایم 3 سٹریٹیجک میسائل کیرئیر سے لانچ ہوئی لیکن یوکرین کا دعوہ ہے کہ کیو پر روس کا حملہ قریب قریب نہ خام رہا ہے کیو کی سرکشہ میں تینات ہے ڈیفنس سسٹم نے روس کی میسائلوں کو ٹارگیٹ کرنے سے پہلے ہی نشٹ کر دیا روس کے شاہید 136 رون کو بھی ہوا میں تباہ کر دیا اس کی بڑی وجہ ہے ہوای سرکشہ کھوچ پہلی لیئر میں کیو کی سرکشہ ایٹلی کے آئرس ٹی یعنی انفراریڈ ایمیجنگ سسٹم ٹیل سے ہو رہی تھی وہیں دوسری لیئر میں امریکن نیس ایمس اور پیٹریٹ تینات ہے اس کے علاوہ تیسرے لیئر میں اسرائیل کا میسائل ایلرٹ سسٹم ہے اور چوتھا گھیرا S300 ایر ڈیفنس سسٹم کا ہے حالانکہ کیو نے قبولا ہے کہ روس کے حملے میں رہائشی امارتوں کو نقصان پہنچا ہے ریپورٹ یہ بھی ہے کہ روس نے ڈرون اٹیک کر کے سب سے پہلے سرکشہ میں تینات ڈیفنس سسٹم کو کھالی کر دیا اس کے بعد بچے آفنسف ویپنز سے کیو کو دخلا دی اس بیچ کیو نے ایک چوکانے والا دعویٰ کیا ہے کیا ہے یہ دعویٰ؟ آئے دیکھتے ہیں روسی ہائپر سونک ڈھیر ہو چکا ہے یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے ایر فوس نے کنجل کو تباہ کر دیا یعنی اسی ایر ڈیفنس سسٹم سے انہوں نے دعویٰ کیا ہے ہم نے پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم سے مار گرایا کنجل ہائپر سونک میزائل ایر فوس کے پروکتہ یوری نے میڈیا کو یہ جانکاری دی کنجل کا ڈھیر ہونا دشمن کے لیے تماچہ ہے یہ یکرین کہہ رہا ہے پوتن نے کی تھی ہائپر سونک کنجل کی تعریف بات یکرین یود کے بیچ روس کے وکٹری ڈے پریڈ کی جو اب اب سے کچھ ہی گھنٹے بعد ہی موسکو میں ہونے والی ہے آج ہم آپ کو ٹی وی نائن بارتوارش کے کیمرے میں ریڈ سکوئر پر چل رہی بھوی تیاری کا ایک فریم دکھائیں گے ان ہتھیاروں کو دکھائیں گے جسے روس کا بھرماست کہا جاتا ہے یہ بھی بتائیں گے کہ کیوں روس کے لیے وکٹری ڈے پریڈ گورف اور مانزمان سے جڑا ہے اس کے معنی کیا ہیں لیکن ہم آپ کو اس پریڈ کی تیاری دکھائیں اس سے پہلے یہ جان لیجے کہ روس میں عجیب سا خوف پس رہا ہے ایسا خوف کی روس پورے دیش میں وکٹری ڈے پریڈ اپنے پرانے انداز میں منانے کے مون میں نہیں ہے نو مائی کو منائے جانے والے وجہ دیوت سے پہلے روس سے کئی بڑے فیصلے لیے گئے ہیں کئی ساتھانیاں بڑتی جا رہی ہیں صرف راجدانی موسکو میں ہی وکٹری ڈے پریڈ گائوجن ہو رہا ہے قریب 21 شہروں میں 22 لگ بگ وکٹری ڈے پریڈ رد کر دی گئی ہے یوکرین کی سیمہ سے 650 کلومیٹر دور کے شیطر میں بھی وکٹری ڈے پریڈ کو رد گیا گیا ہے کورسک اور بیلگرون میں بھی جھنڈا پھینانے کا کارکہ میں وہ بھی کینسل کر دیا گیا ہے عام لوگوں کے لیے ریڈ سکوائر کو بند کر دیا گیا ہے موسکو سمیت پورے روس میں ڈرون کے استعمال پر روک ہے موسکو میں ہر جگہ جی پیس سگنل جام لگا دیا گیا ہے موسکو اور سینٹ پیٹرزبرگ نو فلائی زون بن گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یکرین کے پلٹوار کو دیکھتے ہوئے روس ایلٹ ہے کسی بھی قیمت پر سرکشہ میں چھوک کی کوئی گنجائش نہیں رکھنا چاہتا رشیا کیونکہ کل بھارتی سمی کے مطابق ساڑھے بارہ وجہ دوپہر ساری دنیا کی نظریں اس بات پر ہوں گی کہ آکر راشتپتی پوتن اپنے سمبودھن میں کیا کہنے والے ہیں راشتپتی پوتن ریڈ سکوائر سے راشت کے نام اپنا سمبودھن بھی دیں گے سمبب ہے کہ اس دوران پریزیڈنٹ پوتن کچھ ایسا اعلان کر سکتے ہیں جو یود کی دشاہ ہی بدل دیں یہی وجہ ہے کہ ٹی وی نائن کی ٹیم موسکو میں موجود ہے ٹی وی نائن بھارت ورس کی ٹیم اس وقت موسکو میں موجود ہے ٹھیک اس سمیں جب روس میں وکری ڈے پریڈ منایا جا رہا ہے اس وقت یہاں پر وکری ڈے پریڈ منانے کی کس طرح سے تیاری کی گئی ہے وہ آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا وکری ڈے ان کے لیے بہت بڑا موقع ہے دوسری طرف پوری دنیا اس بات سے ششنکیت ہے کہ اس پریڈ میں روس کی طرف سے نیا اعلان کیا ہوگا پتاکوں میں جب آپ دیکھیں گے تو یہ روسی بھاسا میں نو مئی لکھا ہوا ہے لیکن نو مئی کو گرہ پڑھیں تو مئی جو ہے وہ آپ کو یہاں پر انگریجی کا اکشر آر اے ایم دکھائی دے رہا ہے یعنی رام 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 تو روس میں بھی رام رام آپ پائیے موسیقی